بھارت نے جو شکنجہ لگایا اس سے مالدیو بھی نہیں بچ پایا اور مالدیو یو ٹرن مارتا ہوا نظر آ رہا ہے اور حال ہی میں ایک ایسی خبر نکل کر آئی ہے کہ مالدیو نے ایک ایسا فیصلہ لے لیا ہے جس سے چین پوری طرح سے بوکھلا اٹھا ہے اور چین یہ سوچ رہا تھا کہ اب مالدیو کے راشترپتی محمد معیزو پوری طرح سے اس کے قبضے میں آ گئے ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں لیکن سمائے آنے پر مالدیو نے الٹا چین کے خلاف فیصلے لے کر چین کو ایسا جھٹکا دیا ہے کہ چین پوری طرح سے بوکھلا اٹھا ہے اور خبر نکل کر آ رہی ہے کہ مالدیو میں جو ایروپلین اور ہیلیکاپٹر موجود ہے ان کو پائلٹ کرنے کے لیے انڈین پائلٹ کو بھیجا جا رہا ہے جبکہ چین چاہتا ہے کہ مالدیو میں موجود ایروپلین کو بھی چائنیز پائلٹ ہی آپریٹ کریں جس سے وہ آسانی سے مالدیو کو اپنے کرز جال میں پھنسانے کے ساتھ ساتھ بھارت کی جاسوسی کر سکے اس کے علاوہ بھلے ہی بھارتی ایسین یکرمیوں کو مالدیو سے واپس بلائی جا رہا ہے لیکن ان کی جگہ پر بھارت کے عام کرمچاریوں کو تینات کیا جا رہا ہے جس سے مالدیو کے راشترپتی محمد موجود کا بھارت کے سمرتھن میں فیصلہ دیکھ چین کی بولتی بند ہو چکی ہے پوری اپ ڈیٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مالدیو بھارت کی اور جھک رہا ہے اس کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس ویڈیو کو بنانے میں کئی گھنٹوں کی ریسرچ اور محنت کرنی پڑی ہے دیکھئے اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ مالدیو کے راشترپتی محمد موجود جو بھارت ویرودھی مانے جاتے ہیں اور اسی لیے مالدیو کے راشترپتی نے ابھی تک جتنے فیصلے لیے تھے وہ سبھی چین کے اشارے پر اور بھارت کے خلاف کیے گئے ہیں لیکن بھارت کی رن نیتیوں نے مالدیو کے راشترپتی کو بھارت کی اور جھکنے پر اس قدر مجبور کیا کہ بھلے ہی بھارت کے ستہہتر پورو نو سینکوں کو واپس بھارت بلائی جا رہا ہے لیکن ان کی جگہ پر بھارت کے آم کرمچاریوں کو بھیجا جا رہا ہے یعنی کی مالدیو میں جو ایرو پلین اور ہیلیکاپٹر سواستھ سیوا اور سرویس دینے کے لیے تینات کیے گئے ہیں ان کو آپریٹ کرنے کے لیے آم بھارتی کرمچاریوں کو بھیجا جا رہا ہے اور چین کو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کے لیے مالدیو کے راشترپتی محمد مویججو نے خود بھارتی کرمچاریوں کو مالدیو بلا رہے ہیں یعنی کی چین نے مالدیو کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف جو پلان بنایا تھا وہ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے جہاں چین یہ چاہتا تھا کہ بھارتی سینکرمیوں اور کرمچاریوں کے بدلے وہاں پر چین کے لوگوں کو بھیجا جا سکے جس سے چین مالدیو کو آنے والے دو سالوں میں اپنے کرز جال میں پھنسا کر وہاں کے آئی لینڈ پر قبضہ کر لے اور یدی چین ایسا کرتا ہے تو یہ بھارت اور امریکہ دونوں کے لیے چنتا کی بات تھی کیونکہ اس سے امریکہ کے نیول بیس کو بھی خطرہ ہونے والا تھا اسی لیے امریکہ اور بھارت نے مل کر کچھ ایسے سٹریٹیجک جال میں مالدیو کو پھنسایا کہ وہ لائن پر آ چکا ہے اور مالدیو میں تینات بھارتی سینیا کرمیوں کی جگہ لینے کے لیے ٹیکنیکل ٹیم کا پہلا گروپ مالے پہنچ گیا ہے مالدیو کے رکشہ منترالہ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ دیش میں بھارتی سمپتیوں پر اب بھارت کے سینیا کرمیوں کی بجائے بھارت کے یہ کرمچاری تینات ہوں گے کیونکہ مالدیو میں اس سمیں ہیلیکاپٹر اور ایروپلین موجود ہے وہ سب ہی بھارت کے دوارہ ہی مالدیو میں اپلپد کرائے گئے ہیں اور ایسے میں سیکیورٹی کے طور پر بھارتی کرمچاریوں کا وہاں پر رہنا انیوار یہ ہے اسی لیے بھارت دوارہ اپلپد کرائے گئے ہیلیکاپٹروں کو بھارت کے دوارہ بھیجے گئے کرمی ہی سمبھالیں گے مالدیو کے راشترپتی محمد موجود نے بھارت سے یہ آگرہ کیا ہے کی وہ مالدیو سے اپنے سشستر سینکوں کو واپس بلالے اور ان کی جگہ آم لوگوں کو بھیج دے یعنی کی مالدیو کے راشترپتی محمد موجود جو پہلے بھارت کے سینکوں کو واپس بلانے کی بات کر رہے تھے وہی اب ان کی جگہ پر آم کرمچاریوں کو بھیجنے کی بات کر رہے ہیں جو کی بھارت کے لیے ایک اچھی بات ہے اور دیکھا جائے تو آسانی سے مالدیو بھارت کی اور اپنے رکھ نہیں کر رہا ہے بلکہ ایسا کرنے پر مالدیو مجبور ہو چکا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں ورلڈ بینک نے ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس میں یہ صاف صاف بتایا گیا تھا کہ مالدیو کا چین سے کرز لے کر ٹورسٹ انفرسٹرکچر کو بڑھاوا دینا یا مالدیو کی ارث ویوستہ کو بری طرح سے پرابہت کر سکتا ہے اور ورلڈ بینک کی ریپورٹ میں ابھی بتایا گیا ہے کہ آنے والے دو سالوں میں یعنی کی دو ہزار چھبیس سے مالدیو کی کل جی ڈی پی 5.4 بلین ڈالر میں سے لگ بھگ 1 بلین ڈالر ہر سال ویدیشی کرز کے روپ میں چکانا ہوگا جو کی مالدیو کے لیے کسی بھی حد پر کر پانا نہ ممکن ہے جس سے آنے والے دو سالوں میں مالدیو کا حال بھی شری لنکا اور پاکستان جیسے ہونے والا ہے جہاں مالدیو کے ہاتھ میں بھی وہی کٹورہ بچنے والا ہے جو کی پاکستان کے ہاتھ میں اس سمیں چین نے تھما دیا ہے کیونکہ چین مالدیو کی مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ اسے اپنے کرز جال میں پھنسانے کا تکڑم لگا رہا ہے ویسے ورلڈ بینک نے یہ خلاصہ تب ہی کر دیا تھا جب مالدیو بھارت ویرود میں پوری طرح سے لین تھا اور چین کی اور اپنے جھکاو کو آگے بڑھا رہا تھا لیکن محمد مویجو بھارت ویرود میں اتنا لین تھے کہ انہوں نے اپنے دیش کی ارث ویوستہ کو بھی دانو پر لگا دیا فلحال مالدیو کے راشترپتی محمد مویجو کو شاید یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ چین کے کرز جال میں پھنس چکے ہیں اسی لیے مالدیوز یو ٹرن مارتا ہوا نظر آ رہا ہے اور مالدیو نے بھارت کی طرف اپنے رکھ موڑنا شروع کر دیا ہے کیونکہ مالدیو کے راشترپتی محمد مویجو کو بھی اب اس بات کی چنتہ ستانے لگی ہے کہ کہیں چین مالدیو کے ہاتھ میں بھی کٹورا نہ پکڑا دے کیونکہ آج تک جن دیشوں نے چین سے کرز لیا ہے ان کی ارث ویوستہ اس طرح سے بگڑ چکی ہے کہ وہ کٹورا لے کر مدد کی بھیق مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ چل رہے تناو اور چین کے ساتھ بڑھ رہی مالدیو کی دوستی کے بیچ اب امریکہ بھی ایکشن میں آ چکا ہے کیونکہ امریکہ کے سہایک ویدیش منتری ڈونالڈ لو پچھلے دنوں مالدیو کے دورے پر پہنچے تھے اس بیچ ڈونالڈ لو نے مالدیو کی سینہ کے لیے چار سمدری جہاز اور ایک پلین دینے کا اعلان کیا تھا اور مالدیو کے راشترپتی سے باتچیت کے دوران چین کے جاسوسی جہاز کو مالدیو میں بلانے سے منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی مالدیو میں چائنیز ویسلز پہنچ رہے ہیں جس سے امریکہ بھی ایکشن میں آ چکا ہے امریکہ نے یہ اعلان ایسے سمیہ پر کیا ہے جب کہا جا رہا ہے کہ چین ایک جاسوسی کیندر مالدیو کے ایک آئیلینڈ پر بنانے کی یوجنا بنا رہا ہے جہاں پر اپنی جاسوسی جہاز کو ابھی سے بھیجنا شروع کر دیا ہے اگر چین مالدیو میں جاسوسی کیندر بنانے سے سفل ہو جاتا ہے تو وہ بھارت ہی نہیں امریکہ کے یدھ پوتوں کی آسانی سے نگرانی کر سکے گا کیونکہ ہند مہا ساغر میں مالدیو سے کچھ دوری پر ڈیاغو گارسیا نام کا ایک بریٹش آئیلینڈ موجود ہے جہاں پر امریکہ نے پروپر نیول بیس یعنی نوسینک اڈا بنا رکھا ہے جہاں سے امریکہ چین پر آسانی سے نظر رکھ پاتا ہے لیکن محمد مویزجو کے چین یاترہ کے بعد چین تیزی کے ساتھ مالدیو کے مالے سٹیٹ میں اپنے پیر پسار رہا ہے فلحال اس سمیں مالدیو کے راشترپتی محمد مویزجو کا جھکاو بھارت کی اور دیکھا جا رہا ہے اور انہوں نے بھارتیے کرمچاریوں کو اپنے یہاں بلانے کی پرمیشن دے دی ہے جہاں مالدیو کا بھارت کے سمرتھن میں اس فیصلے کے بعد چین باکھلایا ہوا ہے کیونکہ اس نے مالدیو کو کبزانے کا جو پلان بنایا تھا وہ پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے باکی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مالدیو کے راشترپتی محمد مویزجو پوری طرح سے بھارت کا سمرتھن کرنے والے ہیں یا نہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس سمیں مالدیو کا جھکاو بھارت کی اور دیکھا جا رہا ہے اس کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے مطروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی جانکاری مل سکے اسی طرح اور بھی نالجبل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر ضرور سیلیکٹ کریں جائے شری رام